بسم اللہ الرحمن الرحیم لحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الخریم میرے محترم بھائیوں بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر بنانے والا وہ زیادہ جانتا ہے جس چیز کو اس نے بنایا ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے ہماری ڈپریشن پریشانیاں ان کے حل ان کے اسواب ان کی وجوہات ان سے نکلنے کے طریقے اللہ سے بہتر کوئی نجاز ہو بنانے والے نے ان سب کو بیان کر دیا قرآن میں اور امت کو سمجھا دیا اس کو اچھی طرح کھول کر واضح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہو اب نصیب کی بات ہے کہ کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ میں یہ ٹھوس زندگی گزارنے کا بہترین حل ہر پریشانی کا میں یہ سیکھنا بات یہاں سے چلی تھی اگر ایک لفظ میں ہم یوں کہیں پریشانیوں کا حل ان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے ساتھ لے لیں اگر جو بڑی میں ہیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اچھی زندگی گزرے گی محل میں ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے بہت پیاری زندگی اسپطال میں بیمار ہیں لیکن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے لکھتے ہیں اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ دیکھو فلانے کے اوپر ہماری رحمتیں ہو گئیں رحمتوں کو ساتھ لینا کے لئے طریقہ کیا ہوگا تین باتیں میں نے ارزبی تھی سیدھا سادھا سوچ بدلنی ہے عمل بدلنا ہے اور کچھ وظیفے ہیں مستند جو حضور میں بتائیں آج کی نشستوں میں آئیں گے انشاءال ہر پریشانی کا ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت عامل سے مراد میں یہ لے رہا ہوں ہمیں یہ تعویز ہمارے نبی دیکھے گئے مراد وہ جو غیر شریع چیزیں بتا دیں اس میں سب سے پہلی یہ بات آئی تھی کہ ہماری پریشانیوں کا سبق ہمارے حالات نہیں ہماری خیالات ہیں اپنی سوچ کو درست کرنا ہے اور ایک ایک کر کے الحمدللہ بہت تفصیل سے اور پورے قرآن حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے آرز کر دیں آج ایک آخری سوچ لکھ لیجئے اور یہ بہت قیمتی بات ہے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز وہ انسان کے اچھے برے آمال ہیں کوئی مانے یا نہ مانے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اچھے برے آمال ہیں اچھے برے اعمال امن سے زندگیاں بنتی ہیں امن سے سالا قرآن بھرا پڑاو ہے گھروں میں سکون چاہیے امن اچھے کرنے پڑیں گے میں اس میں دو باتیں ارز کروں گا یہ ایک امن بہت بڑی طاقت ہے اس کو سمجھیں یہ اسی کا خلاصہ ہے اسی کی تفصیل ہے نیک عمل نیک عمل بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے اسے سمجھیں اور برے آمال برے آمال ساری مسیبتوں کا ذریعہ ہیں برے آمال مسیبتوں مشکلات کا ذریعہ ہیں اسے سمجھیں جس خوش نصیب کو اللہ نے یہ سوچ دے دی میرے بھائیوں وہ دھرے گا جس کو بھی اللہ نے یہ فہم دے دی ہم کتنے عجیب ہیں اور یہ کتنی آسان سی بات ہے اور آپ جمع کریں تو پورا فران آپ کو مل جائے گا میں صرف چل واقعات کی طرف اشارہ کروں گا سریعہ آپ نے سنا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں ہے نماز نہیں پڑھا ساری دنیا کفر و فسق سے بھری پڑی ہے ایک بندے کے پاس ایک عمل ہے اور وہ ہے اللہ اللہ زمین قائم رہے گی سورج نکلتا رہے گا اسمان قائم رہے گا زندگی کی گاڑیاں اور جس دن یہ عمل نکل گیا اس دن نظام اللہ درم بھرم کر دیں گے کافر کو روزی مل لئی ہے ایک مسلمان کے اللہ اللہ کہنے سے گھر بچے میں ہیں اللہ اللہ کہنے سے زمین نگل نہیں رہی ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں نیک عمل والے موجود ہیں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اسم میں شیطان یہ بھی کرتا ہے یہ نہ عمل کی طاقت نظر نہیں آتی اگر عمل کی طاقت نظر آ جائے تو پھر امتحان نہ رہے سب نیک بن جائیں سب فرشتے بن جائیں یہ بہت بڑا امتحان ہے ورنہ تھوڑا سا بق لگتا ہے شروع میں کچھ کیونکہ ہم باطن کے اندھے ہیں دینہ نہیں ہیں ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے بسارت ہے ہمارے پاس ظاہر کو دیکھنے کی آنکھیں ہیں وہ آنکھیں جو اللہ نبیوں کو دیتے تھے ولیوں کو دیتے تھے وہ آنکھیں نہیں ہیں جس کچھ نصیب کوئی آنکھیں مل جاتی ہیں وہ لوگ کام پہ ہی رہتے ہیں کہ اگر نافرمانی ہو گئی سب چھن جائے گا ایک بہت بڑے اللہ والوں کے پر بیٹھا ہوتا تو ایک آدمی اسی طرح مایوس جی حضرت بہت وظیفے کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا میں نے پہلی مرتبہ ان سے یہ حدیث پڑی بھی تو بہت مرتبہ تھی لیکن پہلی مرتبہ میں نے دیکھا بہت غصے سے انہوں نے کہا یہ سب شیطانی وسوس ہے یوں ڈاٹا عمل سے کچھ نہیں ہوتا شیطانی وسوس انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی عمل سے اتنا ہوتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود کس نے کہا عمل سے کچھ نہیں ہوتا یا تو حضور کی حدیث کو جھٹلاو نعوذ باللہ نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں پتہ نہیں صرف انہیں ٹوٹھی پوٹھی نمازوں کی وجہ سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ ایسی غفلت کی اختلاوت اس لئے کسی اللہ والے نے بڑا جی حرد ذکر کرنا ہوں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا کہا خمیرہ کھاؤ کوئی طاقت مقویات کھائے اور جہے اب چاہے نیت کرے نہ کرے فائدہ تو ہوگا عمل سے بہت ہوتا ہے دو تین حدیثیں سنا ہوں ایک حدیث میں نے آپ کو شرط پہلے بھی سنائی ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے عمل کتنی بڑی طاقت ہے جو میں نے اکثر سناتا ہوں کہ تین آدمی چلے اور رات ہو گئی بارش ہو گئی بچنے کے لئے غار میں گھز گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کے موپے چٹان آ گئی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ موت ہی موت نظر آ رہی ہے کیا ہوا پھر وہ چٹان کیسے ختم ہوئی کیسے ہٹی عمل کی برکت سے تینوں نے دعا کی اے اللہ میں نے والدین کو راضی کیا تھا ساری رات ان کے لئے دودھ لیے کھڑا رہا ان کو جایا نہیں رولایا نہیں تلپایا نہیں اے اللہ اگر تیرے لئے کیا ہے تو یہ مشکل سے نکال دیں حضور نے یہ کہانی نہیں سنائی حضور نے عمل کی طاقت سمجھا دی کہ لوگوں عمل کی طاقت سمجھ چٹان ہل گئی دوسرے نے پاکداملی عمل ہے حیاء ایک عمل ہے اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ چچا ذات تھی مجھے گناہ کے موقع تھے وہ تیار تھی اللہ کا خوف آ گیا میں نے چھوڑ دیا یہ گناہ اس عمل نے چٹان کو ہلا دیا تیسرے نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ میرا ماتحت ملازم تھا ناراض ہو کے چلا گیا تھا میں نے اس کے پیسےوں کو کھایا نہیں اس کو کاروبار میں لگا دیا بڑتا بڑتا سارا وادی جانوروں سے بھر گئی وہ آیا اور میں نے اس کو سب دے دیا اللہ تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اللہ یہ چٹان ہلا میں اکثر کہتا ہوں چٹانوں جیسے مسائل ہوں گے اور ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہوگا کہ اب ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اگر زندگی میں عمل ہوں گے اللہ ان عملوں کی برکت سے ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کریں گے بخاری شریف کی روایت ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت سارا آپ کے ساتھ ہیں اللہ نے انتہائی خوبصورت بنایا تھا ظالم بادشاہ کی زمین سے گزرے اس ظالم کے قانون بھی عجیب تھے وہ ظالم کیا کرتا تھا دیکھتا تھا کہ اگر بھائی کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں کہتا تھا اور اگر کسی کی بیوی ہوتی تو پکڑ لیتا لوگوں کے قانون بھی عجیب ہوتی کسی نے کہا کہ ہم چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھیک دیتے ہیں اصلی گھی میں گر جائے تو پھر مکھی پھیک دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے بنائے میں قوانین اپنے اپنے ہوتے ہیں تو اس کا ظالم کا قانون بھی کچھ اسی طریقے زیادہ کیا ہوا پھر حضرت ابراہیم بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگ گئے رجوع اللہ بہت بڑا عمل میں بہت بڑی طاقت ہے بیوی کو پکڑ لیا ہے اخوا کر لیا ہے نبی کی بیوی کتنی پاک دامن ہوں گی جب کوئی حل نہیں ہو اس لئے بڑے کہتے ہیں جب تدبیر ختم تو پھر تقدیر ہی رہ جاتی ہے پھر سارا زور دعوم پہ لگانا چاہیے سارا زور اللہ اس کو منوانے پہ لگانا چاہیے پھر کیا ہوا اور ادھر ان کی تربیت بھی کتنی پیاری تھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں تیرے نبی پہ ایمان لائی ہوں اور میں نے ساری زندگی پاک دامنی کی گزاری ہے اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے یہ درندہ میری عزت کے درپے ہے اے اللہ تو میری مدد فرمائے تین مرتبہ اس نے ہونا چاہا اور وہ بالکل اپاہج ہو گیا پھر رونے لگا کے دعا کرتے عمل کی طاقت حدیث نے بتا دی کہ زندگی میں حیاء ہوگی نماز ہوں گی دعائیں ہوں گی والدین کی دعائیں ہوں گی ماتہتوں کو خوش کیا ہوگا دیکھو پھر تمہاری زندگی کی بڑی بڑی مشتم صرف ایک باستہ دے دینا ہے اے اللہ تیری لذا کے خاطر تیری لذا کے خاطر یہ گناہ چھوڑا تھا سوٹ چھوڑا تھا دنیا جھوٹ پہ چل لی تھی اے اللہ جھوٹ تیرے خاطر چھوڑا تھا اے اللہ تو رہن کر دیکھیں ان دعاوں میں کتنی طاقت ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے نئے ایک عمل بہت بڑی طاقت ہے اس سے زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں اکثر لوگ آتے ہیں گھر میں مسائل ہیں میں پہلی چیز یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ فجیر کی نماز پڑھتے ہیں لڑکا بی بی کو مار رہا ہے یوں کر رہا ہے بھائی نماز پڑھتا ہے نہیں نماز تو نہیں پڑھتا میں نے کہا بھائی اس کا کوئی علاج نہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ یہ نہیں کرتا اس کے اوپر مسلط ہونے اللہ شیطان کرتا ہے اب اس کا کیا علاج ہے اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں بخاری کی حدیث ہے کہ بھائیوں ہماری فجیر کی نماز کا ہماری زندگی کی خوشیوں سے بہت بڑا تعلق ہے شیطان گرہیں لگاتا ہے میں دوہرانی رہا بات ہے بہت مختصر لے کے چلنا ہوں شیطان گرہیں لگاتا ہے اور اس کے بعد اگر ذکر کیا ایک گرہ کھل جاتی ہے وضو کیا دوسری کھل جاتی ہے نماز پڑھی تیسری کھل جاتی ہے آگے الفاظ کنی ہے حضور نے فرمایا فَأَصْبَحَا طَيِّبًا نَفْس اب اس کو اللہ ایک خاص قسم کا سکون بشاشت شرع صدر خاص قسم کا اتمنان اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتے ہیں اس کا مسلہ خوشیوں کے تو ہے مسلہ تھوڑی ہے خوش نہیں ہے کہاں سے لائیں خوشیوں لذتیں ہیں خوشیوں نہیں ہم چٹھارے والی غزائیں کھا سکتے ہیں نرم بستروں پر سو سکتے ہیں ہم پسند کی شادیاں کر سکتے ہیں پسند کے کپڑے بہن سکتے ہیں خوشیوں کہاں سے لائیں وہ دلوں میں اتاری جاتی ہے اور اس کا تعلق عمل سے ہے اور یہ بھی سن لیجئے کیا فرمایا کہ اگر بدعملی کی صبح کی نماز چھوڑ دی فَأَسْبَحَ خَبِیسًا نَفْسِ غَمْزَدَةْ اَفْسُرْدَةْ عجیب عجیب خیالات عجیب عجیب وسوسے کیا پتا چلا نیک عمل بہت بڑی تاپت ہے نیک عمل بہت بڑی تاپت ہے بھائی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس ہمارے کام عمل ہے زندگی وہ آسان کرے گا ہمارے کام رجوع الالوہ ہے ہمارے کام اس کو رازی کرنا ہے جن کی یہ تربیت ہوتی ہے اب مجھے بتائیے ہم لوگ عمل چھوڑ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ جو اچھا عجیب بات بتاؤ گھریل زندگی میں شیطان کا تسلط یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری گھریل زندگی کی مشکلات کا ابھی کل پرسوں میں حدیث دیکھ رہا تھا مسلم میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ فساد پھیلاؤ فتنے پھیلاؤ کوئی کسی کو بے نمازی بنا رہا ہے کوئی شرابی بنا رہا ہے کوئی زادی بنا رہا ہے کوئی سودخور بنا رہا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک آتا ہے میں نے میہ بیوی کو لڑا دیا میہ بیوی لڑ گئے خاندان ختم ہو گئے نسلے برباد ہو گئیں اس کو سینے سے لگاتا ہے اب ہمیں یہ علم دینے والا کوئی نہیں ہے کہ بھئی میری زندگی میں میری زندگی میں میرے گھرے لو محول کو خراب کرنے والا شیطان اللہ کے نبی نے کہا کسی مولوی کی بات نہیں ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس قسم کا لائف اسٹائل ہمارا ہے تو زندگی ہماری کیا ہمارے گھروں میں شیاطین ہیں یا ہمارے گھروں میں فرشتے ہیں اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَابِينَ ایسا بندہ بننا کہ میرے اوپر شیطان کا تسلط نہ ہو اس کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا اس نے تو عزل اس نے تو اس نے تو اللہ پاک سے اللہ پاک سے قسم کھائی ہے میں تیرے بندوں پر نہیں چھوڑوں میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے دے کہ صرف پران حدیث سے یہ جمع کروں کہ ہماری زندگی کو خراب کرنے میں شیطان کیسے کیسے برباد کرتا وسوسوں سے برباد کرتا ہے گندے اثرات سے برباد کرتا ہے عجیب نا یہ جو میں کیسے اس کو عرض کروں یہ بندش بندش جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں بندشیں یہ کون سی یہ ہماری ساز کہہ رہی ہے دندھنے گوش کر دیا دندھنے کہہ رہی ہے فلا نہیں یہ ان کی بندشیں نہیں ہیں یہ غیبی گرہیں لگی بھی ہیں یہ غیبی گرہیں تو اب صبح شام کی دعائیں ہیں نہ کسی کوئی بچہ پڑھ رہا ہے نہ بڑے پڑھ رہا ہے نہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ یاد آ رہے ہیں بلکہ میں آپ سے کیا عرض کروں اگر اس دیواجی تعلق کے وقت بھی کسی نے غفلت کی اور دعا نہیں پڑھی سریح حدیث ہے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ خبیص بچہ ہوگا تصور کریں اس میں شیطانی اثرات ہوں گے اور بعض علماء نے کہا وہ کیا چیز ہوگی بعض نے یہ کہا کہ اگر اس وقت دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ شیطان کا کامل اس کے اوپر بنی ہو سکتا اور یہ گمراہ بچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سوئے خاتمہ نہیں ہوگا اس کا برا خاتمہ نہیں ہوگا وہ کھانے کے اندر اثرات ڈالتا ہے وہ دلوں میں وسوسی ڈالتا ہے وہ خون میں بہتا ہے آپ نے حدیث سنی کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے آپ کی زوجہ محترمہ آئیں ملنے کے لیے اعتقاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی ابھی ٹھیر جاؤ آپ عزت احترام دیتے تھے اللہ ہم سمیں توفیہ ہوگے وہ جانے لگے کہ ٹھیر جاؤ میں چھوڑ کے آؤں گا آپ عزت احترام کے ساتھ دروازے تک چھوڑنے گئے رات کا وقت تھا دو صحابی گلی سے گزر رہے تھے ان دونوں صحابی نے دیکھا کہ حضور کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تیس تیس چلنے لگے حضور نے کہا بھئی رکو یہ کوئی اجنبی ہے نہیں میری بیوی ہے انہوں نے کہا خدا کی پانا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہا نہیں شیطان انسان کے اندر خون کے اندر دورتا ہے یعنی اتنے اثرات ہوتے ہیں اس کے کہ حضور نے کہا کہ میرے بالے میں بھی تم کو بدگمان کر دے گا تو بھئی ہم اور آپ کے آئے کہ شوہر کو بیوی کے مطالق بدگمان نہیں کرے گا یہی تو چلنا ہے گھروں میں شوہر کہہ رہے ہیں میں سب کچھ تو کر لیا لیکن بیوی خوش نہیں کیوں خوش نہیں ہے کہ بیوی کو خوبیاں نظر ہی نہیں آ رہی کیوں نظر نہیں آ رہی کہ بیوی کی زندگی میں غفلت ہے وہ اللہ والی نہیں ہے اس کے اوپر شیطان ہے اس کے کھانے میں شیطان اس کی سوچوں میں شیطان اس کے خون میں شیطان میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ کان میں شیطان ناک میں شیطان وہ بولے تو شیطان یہی ہم سب کا حال ہے اس لئے بھائیوں جتنا قرآن حدیث پڑھا ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہماری زندگی کی مصیبتیں اس دن شروع ہوتی ہیں جب ہم اللہ سے غافل ہو جائیں غافل ہو کے گھر میں جائیں گے مصیبت غافل ہو کے کمائیں گے مصیبت غافل ہو کے چلیں گے مصیبت یہ دنیا شر سے بھری پڑی یہ شر سے بھری پڑی ایسے تھوڑی اعوذ باللہ سے قرآن شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ جیم کل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو رہا ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے خیر میں رکاوٹیں بنیں گے ایسے تو بھائیوں یہ ایک عمل بہت بڑی طاقت ہے ایک بات اور برا عمل بڑی مصیبتیں ہیں میں نے جمع کیا قرآن سے حدیثوں سے پچیس عمل تو ایسے مل گئے کہ ان کے اوپر تو اتنی بربادیاں آتی ہیں اتنی بربادیاں آتی ہیں میں صرف ایک فیرس آپ کو پڑھتا ہوں ترمیزی کی ایک روایت ہے حضور نے پندرہ گناہ تو اسی حدیث میں گنوا دیئے پندرہ گناہ اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں گنوا دیئے جب مالِ غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے گا یعنی قوم کی چیزیں ہوں گی کوئی پروا نہیں ہے کھاؤ اڑاؤ اور مالِ غنیمت امانت ختم ہو جائے گی زکاة لوگ نہیں دیں گے نیت لوگوں کی بگڑ جائیں گی بیوی کی فرما برداریاں ماں کی نافرمانیاں ہوں گی دوستوں کو انسان قریب کرے گا باپ کو نہیں پوچھے گا مسجد کے اندر شور ہوگا قوم کے سربراہ فاسق قسم کے لوگ ہوں گے پوری قوم کا مزاج یہ بن جائے گا کہ ووٹ دینا ہے اس کا دین سے کیا تعلق نعوذ باللہ نعوذ بالحضرت عمر تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نماز اچھی ہے یا نہیں ہے ہم ان سے بھی بڑے سمجھدار آگئے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کیا مخلص ہوگا تو قوم کے بڑے فاسق قسم کے لوگ ہوں گے آدمی کی عزت احترام صرف اس سے ڈر کر لوگ کریں گے کہ اگر اس کا نہیں کیا یہ بوس ہے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا یہ جان کو آ جائے گا انہوں نے کہا یہ گانے والی ہے گانے بجانا عام ہو جائے گا اور گھر میں گانے کیا دیکھا جا رہا ہے تقریبات میں گانے بجانے تو پھر شرعہ عام ہو جائے گی اور بعد والے پہلے والوں تو پھر حضور نے فرمایا پھر انتظار کرو سرخ آندھیاں آئیں گی زلزلے آئیں گے زمینوں میں دھسو گے تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی آسمانوں سے پتھر آئیں گا میرے بھائیوں یہ پتھر نظر نہیں آ رہے لیکن یہ پتھر برس رہے اچھا حضور کو نظر آ جاتے تھے ایک مرتبہ مدینے میں حضور نے کہ میں تمہارے میں گھروں پر آئندہ کے اعتبار سے بتا رہے تھے مدینے میں کھڑے ہیں میں فتنے اترتاوا دیکھ رہا ہوں حضور کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی آج یہ نفرتوں کے پتھر یہ عداوتوں کے پتھر دشمنیوں کے پتھر یہ گھر گھر میں بے برکتیاں جھگڑے فساد کیا دیا اس پیسے نے ہمیں کیا ملا ہمیں باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہا بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہا تو یہ اللہ کے عذاب ہے ایک حدیث میں فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہوگا تو موتوں کی کسرت ہوگی آپ اس کو کرونا کا نام دے دو آپ اس کو کسی چیز کا نام دے دیں حضور نے تو بتا دیا ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جو تمہارے بڑوں نے نہیں دیکھی جب نام طول میں کمی ہوگی تمہارا رزق کارڈ دیا جائے گا آپ چاہے تم حکومت کو برا کہلو چیزیں مہنگی ہو جائیں گے تمہارے اپنے ملک ہوگا تمہارے زخیرے ہوں گے لیکن تم فائدہ نہیں اٹھا سکوگے برکتیں اللہ اٹھے لالیں اور فرمایا جب کوئی قوم نا انصافیوں ہوں گی قاتل پیسہ دے دے اپنے حق میں فیصلے کروالے ظالم فیصلے اپنے حق میں کرا لے تو فرمایا خون ریزی عام ہو دی جب انسان تین وجہ سے جرم سے رکھتا ہے یا تو اندر خود میں بہت بڑی بات ارز کرنا ہوں آپ سے یا تو خدا خوفی سے یا تو یا سزا کے خوف سے یا یا تیسی چیز ہوتی ہے بدنامی کے خوف سے تین چیزیں انسان کو رکھتی ہیں جرائم سے یا تو اتنی پیاری تربیت ہوئی ہے گھر میں اتنا اچھا انسان ہے اتنا اچھا انسان ہے اسلام دین آخرت خوف خدا اس کے اندر اتنا بھراوہ ہے کیسے باپ کو ناراض کروں کیسے ماتہتوں پر ظلم کروں پکڑا جاؤں یہ نہیں ہے سزا کا خوف نظام اتنا پاکیزہ ہے مجرم کوئی ہو اور اس کو فوراں فوراں سزائیں ملتی ہیں نظام صحیح ہو جائے یا پھر بدنامی کا خوف ابو سفیان بیٹھے تھے جب حرقل نے ان سے سوالات کیے تھے کہا دل کو چاہا کہ میں حضور پر جھوٹ بول دوں لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ میری قوم میں میں اپنی قوم میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا اللہ میں معاف فرمائے کہ ہم تو ایسے دور میں ہیں جہاں جھوٹ بھی زنا بھی گناہ بھی تو حضور نے یہ فرمایا اور فرمایا جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہوگی ہم پہ روب مسلط ہو جائے گا دشوت خور آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا حرام کھانے والا وہ آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا کتنا بار طرم خان بن جائے اور فرمایا جس نس بھارت اب کرنا کیا ہے یہ ایک آخری سوچ ہمارے سامنے آگئی کرنا کیا ہے اپنے اوپر محنت کرنی ہے اگر اپنے حالات اچھے کرنے ہیں بات 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 ب